اسلام علیکم ویلکم بھی مائی یوٹیوب چینل تمام دوست بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو یہ دوستوں میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت سمپل اور آسان ایک رسپی بتا رہا ہوں چکن نہیں ہا رہی ٹھیک ہے بہت سمپل رسپی ہے گھر کا بنا ہوا کوئی بزاری مسالے وغیرہ یوز نہیں کیا ہوا ہے سمپل اور بہت آسان ہے یہ میں تیر راہ رہا ہوں 150 گرام اس کے بعد دوستوں میں اس میں ڈال رہا ہوں لسن پھول ایک چمچ بڑا ہوا بہت آسان بہت سب آپ یہ بنا سکتے ہیں یہ چکن ہے دوستوں لسن کے بعد چکن ڈالنا ہے میں نے 500 گرام چکن لیا ہے آپ اپنے چونجم مدی سے لے سکتے ہیں چکن ٹھیک ہے یہ میں چکن اس میں لسن ڈال رہی ہے چکن آنمہ ہوتا ہوتا ہو اس کو سوتے کرنا ہوں ٹھیک ہے دوستوں یہ ایک کپ جو نے تماتھ کپ پیس ہے اس میں پیاز ہے اور تماتھ ہے لسن جن ٹھیک ہے یہ میں نے اچھی طرح جو نے بھال کے پانی میں پیس کو برین کیا ہوا ٹھیک ہے ایک کپ اس کے بعد دوستو یہ چھکن پوڑر ہے یہ آپ نے ٹیس کے لئے یہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے بہت ہی ضروردر رسپی ہے یہ دوستو گرم مسالہ ہے یہ دوستو پھل بھرا ہوا ایک چمش حلدی ہے یہ چمش نمک ہے یہ دوستو دینیا پوڑر ہے لال مرچ کالی مرچ آپ نے آف ٹیسپنڈ ڈال دینا ہے زیرہ آپ نے آف ٹیسپنڈ ڈال دینا ہے یہ گھر کا مکس مسالہ ہے دوستو یہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ضرورد رسپی ہے یہ دوستو میں نے اس میں ایک پیالا پانی یہ دو پیالا میں نے پانی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم دوستو اس کو دیں گے پریشر ہے پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو پریشر کرنا ہے یہ دوستو ہم نے دس منٹ کے لئے جنہا ہم نے اس کو پریشر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے اس کا واق کھول لیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کے شکل ہو گیا ہے کیونکہ نیہری کو آپ پریشر میں ڈالنے سے یہ ہے اچھی کہ نندر سے جنہا فل پک جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جلدی بھی پکتے ہیں اور مطلب یعنی ٹائم بھی بچ جاتے ہیں تو ابھی میں ٹار رہا ہوں یعنی یہ میدہ ہے ایک چھوٹی سی پیالی میں میں دو چمچ میں نے میدہ لیا ہے اس پر تھوڑا سا پانی ڈال کے پانی ڈال کے دوستو اس کو آپ نے اس طرح آپ نے گولنا ہے صرف اور دوستو یہ آپ نے سارا انی ڈالنا آپ نے اپنے اندازے سے ڈال دینا ہے ٹھیک کم از کم دو سے تین چمچ میچ میں میں نے ڈال دیا ہے کھانے کے چمچ ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر قریباً پانچ میٹ کے لئے آپ نے مزید اس کو پکانا ہے تاکہ ہم نے جو میدہ ڈالا ہے وہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دوستو میں نے تیل ڈال دیا ہے ایک چمچ یہ دوستو دو چمچ یہ نیہاری کا دوستو تری ہے جو اوپر لال لال تری آتے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے وہ میں بنانے لگا ہوں اس کے لئے آپ نے تھوڑا سا لال مش لینا ہے یہ سمجھو تڑکا ہے اوپر جو تڑکا آتے ہیں تری یہ تھوڑا زیرہ لے لیا ہے اور یہ دوستو ایک ٹی سپن ہلدی لے لیا ہے ٹھیک ہے دوستو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے اس کی تری جو اوپر ہم ڈالیں گے اور نیہاری کو میں نے کم از کم پریشے کھولنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے مزید جو نے بلکل ہلکی آنچ پی اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا تاکہ وہ جو آٹا ہم نے ڈالا ہے وہ مکمل پک جائے ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہم ڈالیں گے اب پھری اس کی اوپر ہم اس میں ڈال دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کو زوم کر کے ذرا دکھاتا ہوں یہ ہماری نیہاری جو بہتری نیہاری بن گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے بنانا ہے تو جب آپ نے کھانا ہو تو اس وقت آپ نے لیمن چاٹ مسالہ اور ہری مرچی ادرک دنیا چوب کیا ہوا وہ دنیا یہ آپ نے ساتھ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سادھا اور سمپل رسپی ہے بہت مزا آئے گئے اس طرح آپ نے بنانا ہے اس کو تو اگر آپ کو میرا وڈیو پسند آئے تو آپ مجھے سسکرائب کریں لائک کریں اور بل آئیکن کو لازمی پرس کریں اور نیکسٹ انشاءاللہ آنے والی وڈیو کا آپ انظار کریں ٹھیک ہے دوستو اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی